محرم الحرام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے محرم کا چاند دے کر چار مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بہت افضل ہے شبِ اشورہ اور عام اشورہ کی عبادت کے بہت فضائل ہیں اس رات کرنے والی چاند رات کرنے والی نفل نماز شبِ اول بعد نمازِ عشاء آٹھ رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھیں اور ہر رکت میں سور فاتح کے پاس دس دس بار سور اخلاص پڑھیں اس نماز کی برکت سے روزِ محشر اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنے والے اور اس کے گھر والوں کی شفاعت عطا فرمائے گا شبِ اول بعد نمازِ عشاء دو دو رکت کر کے چھ رکت نماز پڑھیں ہر رکت میں سور فاتح کے بعد سات سار بار سور اخلاص پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا سواب عطا ہوگا اول شب بعد نماز عشاء دو رکت نماز پڑھیں ہر رکت میں سور فاتح کے بعد سور تقاسف پانچ پانچ بار اور سور اخلاص تین تین بار پڑھیں اسلام کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفر طلب کریں انشاء اللہ اس نماز کی فضیلت سے تمام گناہ ماف ہوں گے اور بخشش ہوگی شب اول کے بعد نماز عشاء چھ رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھیں اور ہر رکت میں سور فاتح کے بعد آیت الکرسی ایک ایک بار اور سور اخلاص پندرہ بار پڑھنی ہے اس نماز پڑھنے والے کو بارگاہ رب العزت سے ایک ہزار نمازوں کا ثواب ہوگا اول شب بعد نماز عشاء ماہ محرم چار رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھیں اور سور فاتح کے بعد ہر رکت میں سور اخلاص گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر سلام کے بعد یہ پڑھیں سبوہن قدوسن رب الملائکت ورروہو اس نماز کے پڑھنے سے درگاہ رب العزت سے بے حساب ثواب عطا ہوگا انشاءاللہ یہ تھی محرم کی چاند رات کو کرنے والی عبادات اور نفل نمازیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے بتائے وظیفے پسند آئیں گے اگر آپ کو میرے وظیفے پسند آئیں تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بوت خیال رکھیں اللہ حافظ